اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکہ ٹک ٹاک کچھ باش فٹوات مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکہ ٹک ٹاک کچھ باش مزے میں ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن شولا ریسپی آپ یہ نام پہلی بار سن رہے ہیں اور نہ ہی آپ نے یہ ریسپی کبھی بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی تو آج میں آپ لوگوں کو اس ریسپی کا طریقہ بتا دیتی ہوں اور آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار ضرور کھائیں گے یہ اتنی یمی سی بنتی ہے ریسپی چلے جی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی میرے چینل پہ نیو آنے والوں سے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور جو نیو سبکرائبر ہیں ان سے مجھے تھوڑی شکایت ہے کہ وہ اپنا چینل سبکرائب کرتے ہیں اور مجھے انسبکرائب کر دیتے ہیں تو پلیز یہ مت کریں میں آپ کو سپرٹ کرتی ہوں تو آپ بھی مجھے سپورٹ کیا کریں اور میرے سبکرائبر کا متہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیتے ہیں چلے جی یہ ایک سو گرام میں نے چکن لے لی تھی اسے نمک ڈال کر بوائل کر کے رشا رشا کر لیا تھا یہ آدھا کلو میں نے پالک لے لی تھی اسے میں نے تین سے چار منٹ صرف بوائل کیا تھا ہلکا سا زیادہ نہیں کیا تھا یہ ہاف کپ میں نے دلیا لے لیا ہے اسے میں نے ایک گھنٹہ بھگو دیا تھا اچھے سے دھو کے یہ ایک کپ میں نے مون کی دال لے لی تھی اسے بھی میں نے اچھے سے دھو کے اور بھگو دیا تھا ایک گھنٹہ اسے بھی ہو چکا ہے یہ ہاف کپ ہی میں نے چاوہ لے لی تھی انہیں بھی میں نے اچھے سے دھو کے ایک گھنٹہ ہی بھگو دیا تھا یہاں میں نے میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اور میڈیم ہی سائز کا میں نے ٹامٹر لے لیا ہے یہاں میں نے ٹوٹل چھے عدد ہاری مرچے لی تھی تین میں نے ادرک لسن کے ساتھ پیس لی ہیں دو جوے دو جوے لسن کے تھے چھوٹا سا عدرک کا ٹکڑا اور تین عدد ہاری مرچے پیس لی تین رکھ لی ہیں میں نے اور حضب زائی کا نمک ہے اور ایک ہی چائے کی چمچ میں نے حلدی لے لی ہے بچے شور کر رہے ہیں تو میری توجہ ادھر جا رہی ہے ایک ہی چائے کی چمچ میں نے یہاں سفے دھیرہ لے لیا اور ایک ہی چائے کی چمچ میں نے سکا دنیا اور دو کھانے کے چمچ میں نے بھر کے لال میٹس لے لی ہیں چلے جی یہاں میں نے آٹھ سے نو عدد یہ گول لال میٹس لے لی ہیں بچے میرے نہیں ہیں پڑوس کے بچے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ میرے بچے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے چلے جی یہاں میں نے پانچ چمچ اوائل لے لیے ہیں اور ہاف پیاز میں نے اس میں شامل کر لیا ہاف رکھ دیا جو میڈیم سائز کا پیاز میں نے آپ کو دکھایا تھا اسے میں تھوڑی دیر ہی پکاؤں گی اس کے بعد میں نیکسٹ اجزہ اس میں شامل کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا اسے بھی نہیں تھوڑی دیر ہی پکاؤں گی پھر دوسری اجزہ شامل کروں گی کچھا پنس کا تھوڑا سا ختم ہو جائے صرف اب اس میں نمک شامل کر دیا ہے چلے جی اب اس میں میں حلدی بھی شامل کر لوں گی اب اس میں میں لال مرچ بھی شامل کر دوں گی بچے کو جتنا منع کرو شور مت کرو تو اتنا ہی زیادہ کریں گے بچے تو بچے ہیں بچوں کو کیا چلے جی ہاں میں نے سکھا دھنیا بھی شامل کر لیا اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اب میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کروں گی میں نے اس میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم پانی شامل کیا ہے اس میں ٹماٹر بھی شامل کر دیا ہے میں نے اب میں اس میں پالک بھی شامل کروں گی انہیں مکس کروں گی اور انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹماٹر اور پالک اپنا پانی چھوڑیں گے میں ان کی سکن اٹھا دوں گی ٹماٹر کی چلے بھی اب ان کو ڈک دیتے ہیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں لو فلم پہ میں نے انہیں پکایا ہے ٹماٹر کی سکن بھی تار دی تھوڑا سا مکس بھی کر دیا تھا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی ویڈیو بناوں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے ہر کسی کا وقت قیمتی ایس چیز کا مجھے بہت احساس ہے آپ لوگا کا تہے دل سے میں شکریہ دا کر چکی ہوں کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے دیتے ہیں چلے جی اب اس میں میں دال شامل کروں گی اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں چاول بھی شامل کروں گی اب اس میں میں دلیا بھی شامل کر دوں گی اسے بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اب اس میں میں اتنا پانی شامل کروں گی کہ یہ سب چیزیں اس میں گل جائیں اور میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے اسے گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ خود با خود چیزیں گلتی جائیں گی اور بیچ بیچ میں آپ نے چمچا بھی چلانا ہے اس میں میڈیم فلیم کے بعد آپ نے لوگ کر دینا ہے چلیں جی یہاں مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس کو میں چمچا چلاتی رہی ہوں بار بار بیچ بیچ میں ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ چمچا چلائیں تو اپنا فیس اور اپنے ہاتھوں کا خیال لکھی گا کیونکہ اس میں سے چھیٹے بہت اٹھتے ہیں اب اس میں میں نے ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں اور چکن کا جو میں نے ریشہ کر رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیا ہم اگر کیمہ شامل کریں گے اس میں شروعات میں ہی تو وہ بلکل میلٹ ہو جائے گا کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو پکنے میں اسی لیے ہی آپ چکن لیں بونڈ لیس چکن اسے بوائل کریں ریشہ کر کے اور جب یہ تیار ہونے والا دس سے پندرہ منٹ ہوں تب ہی آپ اس میں شامل کریں جب آپ چمچہ چلائیں تو فلیم بلکل لو کر دیں کیونکہ چھیٹے بہت ہی خطرناک اٹھتے ہیں اس میں سے میں نے اسے گھوٹا نہیں بلکل خود ہی پکی ہے بس چمچہ چلاتی رہی ہوں بیچ بیچ میں کیونکہ لگ جاتا ہے نیچے سے اگر میں مسلسل آپ کو دکھاتی رہتی بار بار تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لیے میں نے شوٹ میں ہی دکھایا ہے آپ کو یہ دیکھیں کتنی مزے سے بلکل ہر چیز میلٹ ہو چکی ہے بنائی نہیں ہوگی آپ نے کبھی یہ ریسپی ضرور بنائیے گا آپ بہت ہی مزے دار یہ ریسپی ہے اب میں اس میں تڑکہ بنانے کی تیاری کرتی ہوں جو ہم بنائیں گے تڑکہ آپ کس طریقے سے یہاں آپ کا فوائل لے لیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا ہم پکائیں گے اس طریقے سے میں اسے لا رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں فون ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس طریقے سے فلم میں نے لوہ ہی رکھی ہوئے تیز کروں گی تو پھر پیاس جل جائے گا اب اس میں میں لال مرچیں شامل کروں گی گول والی دکھائیں تھی جو آپ کو میں بھی اسی طریقے سے ہلا ہوں گی میں یہ ریسیپیس سے پہلے بھی میں بنا چکی تھی لیکن میرے موبائل میں کچھ خرابی ہو گئی تھی تو وہ اڑ گئی تھی ویڈیو اس میں سے فون میں سے یہ میں نے اس میں سفید دیرہ بھی شامل کریں اب یہ جیسے ہی براؤن ہونے لگے گا ہمارا تڑکہ ریڈی ہو جائے گا بہت ہی اچھی سی مہکا رہی ہے اپنے ہاتھوں کا اپنے فیس کا خیال رکھئے گا اب اسے تھوڑا سا مش کرنے کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں چلیں جی ہماری گرم گرم چکن شولا ریسیپی ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی بہت ہی مزے دار سی یہ ریسیپی ہوتی ہے آپ ضرور بنائیے گا میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں میں دیکھیں کتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز ایسا مت کیا کریں ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے الحافظ